دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو خطرناک بلے باز مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کے خلاف پہلے مقابلے میں کولی اور سوریا نے بلے سے مچایا کورا دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بلے باز سوریا کی بیٹنگ سے تہل کا مہمانوں کا دل وہیں تہل گیا کولی نے بتایا کہ انہیں ایسے دنیا کا خطرناک بلے باز نہیں مانا جاتا تو آگر کار بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن کس طریقے سے دونوں ہی بلے بازوں نے کورا مچایا کتنے چھکے ٹھوکے دونوں ہی کھلاڑیوں نے اور کتنے رنوں کی وسکھوٹک پاریاں کھیلی دکھائیں گے کولی اور سوریا کی خوفناک بلے بازی کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما، ویرات کولی اور سورے کمار یادہو میں سے ایک خطرناک بلے باز کون ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ناکپور میں شروع ہو چکا ہے جہاں بھارتی کپتان روحیت شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیضلہ کیا ناکپور کی پچھتو اسپن گین بازی کی خاصا مددگار ہے ایسے میں روحیت شرما کی یہ سوچ تھی کہ وہ پہلے بلے بازی کر کے ڈیڑھ سارے رن بناتے ہوئے ویرودی ٹیم کا صفایہ کر دیں گے لیکن آسٹریلیا کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے انہوں نے شروعات میں ہی بھارتیہ ٹیم کو ایک اور ایک کے بعد ایک تین بڑے جھٹکے دے دیا آپ کو بتا دیں اب ٹیم ہنڈیا کی آخری امید کے روپ میں ویرات کولی اور سورے کمار یادہو میدان میں موجود تھے ان دونوں بلے بازوں نے وکٹ گرنے کے باوجود اٹیکنگ بلے بازی کرنی شروع کر دی دونوں نے شروعات سے یاکرامک روکھ اپنایا ان دونوں کھلاڑیوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو یہ دونوں ڈریزنگ روم سے ہی سیٹ ہو کر آئے ہیں انڈیا نے پہلے بارہ اوور میں کیول 38 رن ہی بنایا تھے لیکن یہاں سے شروع ہوتا ہے تباہی کا منظر جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں سورے کمار نے گینباز ہی کرنے آئے بہترین اسپن گینباز نوٹھن لیون کے ایک ہی اوور میں لگاتار تین چھکے ڈھوک دی اپنے ڈیبیو میچ میں ہی سوریا کی بلے بازی دیکھ دریسنگ روم میں بیٹھے بھارتی ہے ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل درویٹ بھی بہت خوشن نظر آئے اب یہاں سے سوریا نے لے پکڑ لی تھی اس کے بعد پھر کیا تھا جو بھی آسٹریلیا گینباز آتا وہ اسے باؤنڈری کی رہ پکڑا دیتے ادھر ویرات نے بھی اپنی فارم کو برقرار رکھا تھا ان دونوں نے آسٹریلیا کو اس کے بعد ایک بھی سفلتا حاصل نہیں ہونے تھی دوستوں لنچ تک ٹیم انڈیا نے ڈیڑھ سو سے زیادہ رن بنائے جہاں سوریا نے دھوہ دھاڑ بلے بازی کرتے ہوئے چھوہتر رن بنائے تھے تو وہیں ویرات کوہلی نے بھی تابر توڑ انداز میں ارد شتک کا آکڑا پار کیا تھا اب دوسرے سیشن میں ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا بلے بازی کرنے اتری آسٹریلیا ایک کپتان پیٹ کمنس نے دونوں بلے بازوں کو آؤٹ کرنے کے لیے رن نیتی بنا رہے تھے یہاں پارٹنرشپ کیسے یہ ٹوٹ جاتی ان کے لیے بڑی چنتہ کا وش ہے تھا انہوں نے سوریا اور کھولی کی پاری کو سمعبت کرنے کے لیے گیند دی جوش ہیزل وٹ کو اور پھر کیا تھا ان کے ایک ہی اوور میں ویرات نے چار چوکے لگائے جن کا پہلا چوکہ سٹریٹ ڈرائیف کی طرف تو دوسرا چوکہ لوگون کی طرف اس کے بعد تیسرا چوکہ انہوں نے خوبصورت کور ڈرائیف سے لگایا تھا اور چوتھے چوکے کے روپ میں کٹ شوٹ لگایا تھا جسے دیکھ کر کپتان روہد بھی بہت خوش نظر آئے وہ ویرات کی بلے بازی دیکھ حیران اور خوش تھے لیکن یہ تو کیول شروعات تھی ویرات کولی اس کے بعد رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی توفانی شتک بھی پورا کر لیا انہوں نے اپنی پاری میں بارہ چوکے اور دو خطرناک چھکے بھی لگائے اب باری تھی سوریا کی لنچ کے بعد لا جواب بلے بازی کرنے والے سوریا نے چاہے کے ترند بادی اپنا شتک پورا کر لیا جہاں انہوں نے پیٹ کمنس کی ہی گین پر چھککا لگا کر اپنا شتک پورا کیا دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے سے ٹھیک پہلے جس طریقے سے پریکٹس سیشن میں ان دونوں کھلاڑیوں نے تابر توڑ برنے بازی کیا اسے دیکھتے ہوئے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پہلے مقابلے میں آسٹریلیا کی شامت آنے والی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں کونسا بھارتیہ کھلاڑی سب سے ادھیک رن بنائے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں